یہ سردی ہے جہنم میں میرے خیال سے بجے یاد پڑھ رہا کہ ایک ویلی ہے جہاں پہ شاید بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہے میں نے کچھ ایسا میں نے بڑا ہے کیونکہ جہنم میں نا ویلیز ہیں ڈیفرنٹ ایک ویلی وہ بھی ہے جہاں پہ وہ گٹر ہے آپ سمجھنے پوری جہنم کا جہاں پہ تمام جہنمیوں کا نا وہ ایکسکریٹا آکے گرتا ہے اور وہ بھی کچھ خاص قسم کے گناہ کرنے والے لوگوں پہ یہ بنی ہوئے ہیں سپیسیفک گناہوں کے جو سپیسیفک عذاب ہے نا وہ بھی بڑے ہی ڈیڈلی ہیں اچھا یہ بتائی گئے جو حدیث ہے جو آج ہمارے ہاں جو کونسپٹ ہے اور ایکین کریں دور کی باتیں کرتے ہیں ہمارے رشداروں میں ہمارے سرکل میں ہمارے دوستہ حباب میں یہ ہے کہ کوئی بات نہیں جی فلان بزرگ ہستی ہیں وہ اگر ہم جہنمہ میں ہوں گے بھی تو ہمیں نکال دیا جائے گا اور ان کی شفاعت سے اور ہم جو ہے نکل جائیں گے تو یہ حدیث کہاں پہ فٹ ہوتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی بیٹے کو یا فاطمہ انقذی نفسک من النار کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ میں تمہارے بارے میں کچھ یہ اگر تمہارے پرسیپشن ہے نا تمہارے اندر کہ میں تو میں آکے چھڑا دوں گا بچا دوں گا میں کوئی جو ہے آثورٹی نہیں رکھتا سبحان اللہ اور یہ اب بھی تم مزرگوں کی بات کر رہے ہیں اور کئی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اٹیش ہوئے تھے کہ نیچی ہمیں ہمارا نبی بچا لے گا ٹھیک ہے اور اب دیکھیں میں نا یہ ہائیلائٹ کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت کہ یہ اب دیکھیں شاید ہی ہم لوگ جو ہے نا اس پہ کسی نے پونڈر کیا ہوئی بہت کم لوگ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کے لیے نہ کسی قسم کا نفع کر سکتا ہوں نہ ضرر پہنچا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اور نہ میں غیب جانتا ہوں اب دیکھیں نا اب دیکھیں اگر کسی کو غیب کا علم ہو مجھے غیب کا علم ہو اور مجھے اگر پتا ہے کہ یعنی رات کو میرا ایکسلنٹ ہونے والا ہے گاڑی کا تو میں گاڑی نہیں نکالوں گا میں گھر میں رہوں گا کوئی ایسی اپورچنیٹی آنے لگی بزنس کی تو میں اس کو اویل کرلوں گا یعنی آپ غیب پھر پلے کر سکتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ لوجیک ہی بنتی ہے اگر تو مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری خیر جو ہے وہ جمع کر لیتا اور وما مسنیسو مجھے کبھی ضرر ہی نہ پہنچتا اب طائف گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو نہیں پتا تھا ان کے ساتھ یہ حال ہونے ٹھیک ہے میں تو یعنی خبردار کرنے والا اور بشارت دیں یعنی جہنم میں بہت سارے لوگ شرک اور بیداد والے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے اور جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں کس ورے سے جائیں گے اللہ حکم جذبان کی حفاظت نہیں کرتے تھے اور پرائیوٹ پارٹس کی حفاظت نہیں کرتے تھے اب دیکھیں نا یہ تو ان کترے چیزیں آم ہیں یہ تو مسلمانوں اب چیز مسلمانوں کی طرف زیادہ آرہی ہے جذب لوگ زبان کی حفاظت نہیں کرتے تھے پرائیوٹ پارٹس نہیں کرتے تھے